تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے میاں اور نکو نام کے کپلز ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں اپنی گنٹری سے انلیگلی طریقے سے بھاگ رہے تھے اصل میں یہ دونوں جس دیش میں رہ رہے تھے وہ دیش کافی سمائے سے اپنے آس پاس کے دیشوں سے ید لڑ رہا تھا جس کی وجہ سے دیرے دیرے دیش میں کھانے کی کمی ہونے لگی تھی جس کے بعد سرکار نے بوڑے بچے اور یہاں تک کے پریگنٹ عورتوں کو بھی مارنا شروع کر دیا تاکہ کھانے کی کمی کو ختم کیا جا سکے اسی وجہ سے میاں اور نکو نے اپنی بچی کو کھو دیا تھا اور اب اپنی جان بسانے کے لیے ہی وہ دونوں انلیگلی اس دیش سے بھاگ کر آئرلینڈ کی طرف جا رہے تھے اب اس کے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایجنٹ انہیں کنٹینر میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے اصل میں یہ سبھی کنٹینرز شپ سے ہوتے ہوئے آئرلینڈ جانے والے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں اس کنٹینر میں میاں اور نکو کے ساتھ اور بھی کئی لوگ موجود تھے جو کہ اس دیش کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں تو نو مہینے کی پریگنٹ عورت ہے جو کہ آنے والے کسی بھی دن میں اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہے خیر اب کچھ سمائے بعد ان کا کنٹینر ٹرک سے ہوتا ہوا پوٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں اس کنٹینر کا دروازہ ایک دم سے کھول دیا جاتا ہے جس کے کھلتے ہی کہ ہی سارے لوگ ایک دم سے اس کنٹینر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی بھیڑ بار میں میاں اور نکو بچھڑ جاتے ہیں جس کے بعد نکو کو مجبوراں دوسرے کنٹینر میں جانا پڑتا ہے اب اس گٹنا کے بعد میاں بہت ڈر جاتی ہے اور اس کنٹینر کے بند ہونے کے ترند بعد وہ نکو کو کال کرتی ہے جہاں نکو اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ حمد نہ ہارے کیونکہ ایک بار شپ پر پہنچتے ہی وہ اس کے پاس چلا آئے گا نکو کے اس دلاسے سے کہیں جا کر میاں کچھ شانت ہوتی ہے اس کے کچھ سمیں بعد میاں کا کنٹینر اس پورٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے ان کی شپ چلنے والا تھا لیکن اس سے پہلے انہیں پولیس چیک آس سے گزرنا تھا جہاں پولیس اس کنٹینر کی تلاشی لینے والی تھی اب جیسے ہی ایک پولیس آفیسر اس کنٹینر کو کھول کے دیکھنے لگتا ہے تو اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا اصل میں اس کنٹینر کے اندر ایک سیکریٹ کمپارٹمنٹ تھا جہاں وہ سارے لوگ چھپے ہوئے تھے لیکن وہ پولیس آفیسر بھی بہت چلاک تھا اور اسے پتا تھا کہ لوگ اس سیکریٹ کمپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے وہ ان لوگوں کو خود سے باہر آنے کی دھمکی دیتا ہے نہیں تو وہ انہیں گولی مار دینے والا تھا اور تب ہی ڈر کے مارے ایک عورت سیکریٹ کمپارٹمنٹ سے باہر آتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ عورت کمپارٹمنٹ سے باہر آتی میاں وہاں رکھے دو بڑے بڑے باکسز کے اوپر چڑھ چکی تھی جس سے کہ وہ نیچے کھڑے لوگ اسے دیکھ نہ پائیں لیکن اس پولیس آفیسر نے اس کمپارٹمنٹ کے کھلتے ہی وہاں کھڑے سبھی لوگ چاہے بڑے ہوں یا بچے سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے گولیوں سے مار دیا جس کے بعد ان پولیس والوں نے ایک ایک کر کے ان سبھی لوگوں کی لاشے اس کنٹینر سے نکال کر باہر پھیک دی لیکن میاں اب بھی ان باکسز کے اوپر سرکشے تھی اب کچھ دیر بعد وہ سبھی پولیس والے اس کنٹینر سے نکل کر اسے بند کر دیتے ہیں اور میاں اب بھی ڈری سیمی اس کنٹینر میں بٹی ہوئی اب تھوڑی دیر بعد میاں کے کنٹینر کو اس شپ پر لوٹ کر دیا جاتا ہے اور میاں کی شپ نکل پڑتی ہے آئلینڈ کی طرف جہاں اس کنٹینر میں بیٹی بیٹی میاں وہاں پڑے کچھ سامان کو چیک کرتی ہے جہاں کچھ کھانے کا سامان ریل مشین اور کون جیسی چیزیں ملتی ہیں اب رات ہونے کے بعد میاں کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے تب ہی آدھی رات کو میاں کی ایک دم سے نیند کھلتی ہے کیونکہ اس کا کنٹینر زور زور سے ہل رہا تھا اور جیسے ہی وہ کنٹینر میں بنے چھت سے باہر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس کا شپ سمندر کے بیچ ایک طفان میں پھسا ہوا ہے لیکن یہ طفان دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جا رہا تھا اور آخر میں وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا وہ پورا شپ الٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے شپ پر رکھے سبھی کنٹینرز ایک ایک کر کے سمندر میں گرتے جا رہے تھے اور جیسے ہی میاں کا کنٹینر پانی میں گرتا ہے اور وہ وہیں بہہنش ہو جاتی ہے اب کچھ دیر بعد میاں کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کنٹینر کے سبھی باکسز ادھر ادھر بکھرے پڑے گئے ہیں ساتھ ہی اس کنٹینر میں تھوڑا بہت پانی بھی گھس آیا ہے اس کے بعد جب میاں اس کنٹینر کے چھت سے باہر دیکھتی ہے تو اسے چاروں طرف صرف سمندر ہی دکھائی دیتا ہے یہ سب دیکھ کر میاں بہت در جاتی ہے اور اپنا فون نکال کر اپنے پتی کو کول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے فون کی سکرین اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی کہ اس کا فون کام ہی نہیں کر پا رہا تھا اتنے میں میاں کی نظر کنٹینر کے نیچے والے اسے پر پڑتی ہے جہاں اسے دو چھت دکھائی دیتے ہیں جن سے لگتار پانی اندر آتا جا رہا تھا اور اگر جلدی سے میاں نے ان کا کچھ نہیں کیا تو اس کا کنٹینر ڈوب جائے گا اسی لیے میاں ایک ایک کر کے کنٹینر کے سبی باکسز کو کھولتے جا رہی تھی جن میں سے کسی میں پلاسٹک باکسز تھے کسی میں کپڑے تھے کسی میں ٹی وی تھا اور کسی میں ائر فونز کیبل تھی اور کسی میں شراب کی بوٹلز بھی تھی تب ہی میاں کو ایک ٹیپ ملتی ہے وہ اس ٹیپ سے دونوں چھے دو کو بند کر دیتی ہے تب ہی اچانک سے میاں کو باہر سے کچھ لوگوں کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جیسے ہی میاں باہر دیکھتی ہے تب ہی اسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ وہی کنٹینر ہے جس میں نکو ٹریول کر رہا تھا لیکن میاں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ کنٹینر پانی میں ڈوب جاتا ہے جہاں میاں باہر باہر نکو کو ایک دوسرے فون سے کال کر کے آگا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو پاتا اب اپنی آنکھوں کے سامنے نکو کو مرتا دے کر میاں بلکل ٹوٹ چکی تھی اور اس کے دکہ لیول اتنا بڑھ چکا تھا کہ ایک بار تو اس نے اپنی جان لینے کی بھی سوچ لی لیکن پھر اپنے بچے کو یاد کر کے اس نے یہ خیال اپنے مند سے اتار دیا اب تک ہار کر میاں اس رات وہیں سو جاتی ہے اگلی صبح جیسی میاں کی نیند کلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کنٹینر میں اور بھی زیادہ پانی بھر چکا ہے اصل میں اس ٹیپ کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا اس بار میاں کچھ پلاسٹک باکسز سے ربر نکال کر ان چیدوں کو بند کر دیتی ہے جس سے کنٹینر میں پانی بھرنا بند ہو جاتا ہے جس کے بعد کسی طرح جگاڑ کر کے میاں اندر آئے پانی کو کسی اور چید کے ذریعے پانی باہر نکالنے کی کوشش کر دیئے تب ہی اچانک سے میاں کے دوسرے فون پر ایک انون نمبر سے کول آتا ہے اور یہ کول نکو کا تھا جہاں نکو اسے بتاتا ہے کہ وہ اس شپ پر تھا ہی نہیں جس شپ پر میاں کا کنٹینر تھا اور تب جا کر میاں کی جان میں جان آ جاتی ہے جس کے بعد میاں بھی نکو کو بتاتی ہے کہ کیسے اب وہ سمندر کے بیچ و بیچ ایک کنٹینر کے اندر بند ہے جس کے بعد نکو میاں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے بچانے ضرور آئے گا نکو کا فون رکھتے ہی میاں کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ میاں آپ کسی بھی وقت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں آندھی طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کنٹینر کے اندر کا بھی ماحول بگڑنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پورا کنٹینر طوفان کے قارن زور زور سے اچھکلے کھا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کنٹینر میں پانی بھی بھرتا جا رہا تھا اور اسی ماحول کے بیچ میاں کی بیٹی نوحہ پیدا ہوتی ہے اور میاں کسی طرح اکیلے ہی اس درد کے ساتھ ساتھ اپنی بچی کو سنبالتی ہے آخر اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوحہ رونا بند ہی نہیں کر رہی تھی ساتھ ہی میاں کا کھانا بھی لگ بگ ختم ہوئی چلا تھا اور تب ہی میاں کو ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ وہ اس ڈرل مشین سے اس کنٹینر کی چھت پر ایک چھیت بنا لے تاکہ وہ اس کنٹینر سے باہر نکل سکے اس کے بعد میاں اس کنٹینر میں ڈرل کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن آدھے راستے میں میاں کی ڈرل مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے اس کے بعد میاں ایک چھوٹے چاکو سے اس کنٹینر کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتنے چھوٹے چاکو سے اتنا موٹا لوہا کاٹے کاٹے میاں کے ہاتھوں میں چھالے تک پڑ جاتے ہیں لیکن میاں آخر کار اس کنٹینر کو کاٹنے میں کامیاب ہو جات اور جیسے ہی میاں اس کنٹینر سے باہر آ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتی ہے تو اسے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ وہ کئی دنوں کے بعد سورج کی کرنوں کو محسوس کر رہی تھی جس کے بعد میاں اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آتی ہے جس کے بعد وہ بھی رونا بند کر دیتی ہے تب ہی سمندر میں میاں کو کچھ مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں جس کے بعد میاں انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شروعات میں وہ ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پاتی اس وقت میاں کو وہاں آسمان سے ایک پلین جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹی وی کی سکرین توڑ کر اس پلین کی طرف چمکانے کی کوشش کر رہی تب ہی لوہے کے کنارے سے اس کی ٹانگ کا ماس پھٹ جاتا ہے جس کے بعد میاں کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اب خود کو بہنے سے روکنے کے لیے پہلے تو میاں شراب سے اپنے زخم کو صاف کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے زخم کو سل دیتی ہے جس سے میاں کو بہت درد ہوتا ہے جس کے بعد میاں کو ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ وہ ان ائر ہونز سے ایک جال بنا لے ان مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اور میاں بلکل ایسا ہی کرتی ہے اور اب ایسے کرتے کرتے میاں کے کھانے کا انتظام مچھلیوں سے ہوتا جارہا تھا اور پینے کا انتظام بارش کے پانی کو جمع کر کے میاں گزارہ کر رہی تھا ساتھ ہی نوہ دودھ کے سارے آگے بڑھ رہی تھی اب ایسے ہی کرتے کرتے دن بیٹھتے جا رہے تھے لیکن ہر بیٹھے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ میاں مایوز بھی ہوتی جا رہی تھا کیونکہ میاں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا تب ہی ایک رات میاں کونکو کی کال آتی ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک شپ سے اس کے پاس آ رہا تھا لیکن اسے پولیس نے پکڑ لیا اور پولیس سے دور بھاگتے وقت اسے گولی لگئی اور اب اس کا اتنا خون بیچ چکا ہے کہ شاید وہ بچ نہ پائے آخر میں وہ میاں سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اسے بچانے نہیں آ پایا جانے سے پہلے میاں نکو کی اس کی بیٹی سے نوہا سے بات کرواتی ہے اب یہ سننے کے بعد میاں بہت ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے لیکن میاں کو جینا ہی تھا وہ بھی اپنی بچی کے لیے اور صحیح معینوں میں میاں آپ تک زندہ بھی صرف اس کے لیے ہی ہے کیونکہ وہ اپنی بچی کو ترکشت دیکھنا چاہتی تھی اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہوتی ہے اور میاں ان پلاسٹک کے باکسز سے چھوٹی سی ناؤں بنانا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ کسی بھی برے حالات میں نوہا کو بچا سکے اب اس ناؤں کو بنتے بنتے رات ہو جاتی ہے جہاں رات کو اچانک سے اپنے آپ اس کنٹینر میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد میاں اپنا ضروری سامان لینے اس کنٹینر میں آ جاتی ہے جہاں اس کا پیر ایک دم سے اس کنٹینر میں فس جاتا ہے جس کے کچھ دیر بعد وہ کنٹینر بھی سمندر میں ڈوب جاتا ہے ادھر نوہا اپنی ناؤں کے سہارے سمندر کی لیروں کی وجہ سے اس کنٹینر سے دور ہو جاتی ہے ادھر کنٹینر میں فسی میاں کسی طرح خود کو چھڑا کر اور کنٹینر سے باہر نکلتی ہے اور وہ سب سے پہلے نوہا کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے اس کی بچی تو ٹھیک ہے نا اب ایسے ہی چھوٹی سی ناؤں کے سہارے تیرتے تیرتے اگلے دن کی صبح ہو جاتی ہے لیکن نیا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اسی طریقے سے تو وہ زیادہ سمیں تک زندہ نہیں رہنے والی تھی تب ہی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے گزرتے کچھ مشوارے اس چھوٹی سی ناؤں کو دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ نوہا اور اس کی ماں کو اس وشال سمندر سے باہر نکالتے ہیں اور جیسے ہی میاں کو موش آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی بچی کی حبر لیتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے وہ آخر کار آئرلینڈ پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ مشوارے آئرلینڈ کے ہی رہنے والے تھے اور اس طریقے سے لگ بک ایک مہینہ اپنے ان حالاتوں سے لڑتے ہوئے نہ صرف میاں نے خود کی جان بچائی بلکہ اپنی بیٹی کی بھی تو یہ تھی نووے فلم کی ساری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھونے شکریہ تیکس فرواش